نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات فاعود بالداہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیرتِ تیبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیاتِ تیبا سے لے کر یعنی کہ فتحِ مکہ سے لے کر آپ کے بھسال تڑھ آپ کی سیرتِ تیبا سے ہمیں کیا کیا سبق ملنا ہے اس کو ہم سمات کریں گے تو سب سے پہلے فتح مکہ سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ کیا مطلب کہ آپ کی شخصیت کا کردار ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو معبوض فرمایا ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہوتی تھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے تو یہاں پہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی خاطر عصار قربانی کی درکشہ مثالوں کا ذکر کریں گے تو ہم پہلے شروع کرتے ہیں فتح مکہ سے فتح مکہ کا پسی منظر کیا ہے سلح خدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ تیپ آیا تھا کہ دونوں دس سال تک جنگ نہیں کریں گے عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہے مل جائے قبیلہ بنو خضا مسلمانوں کا حلیق بن گیا جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خضا پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا بنو خضا نے مجبورا خانہ کعبہ میں پنا لی لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خضا کا خون بہایا قریش مکہ نے بنو بکر کا بربور ساتھ دیا بنو خضا کے ایک وفت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف عرضی کی ہیں اور خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف دے جاؤں اور درج زید تین شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں تاکہ تمام حجت ہو جائیں پہلی اس میں شرط یہ تھی کہ بنو خضا کے مقتولین کا خون بہا دیں دوسری شرط یہ تھی کہ بنو بکر کی حمایث سے دست بردار ہو جائیں اور تیسری شرط یہ تھی کہ معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لیں جلد ہی قریش کو اپنی بد اہدی کا احساس ہو گیا انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدیل کریں ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد وہ کئی اور صحاب اکرام رضی اللہ تعالی عنہوں سے ملا لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامیوں کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم دس رمزان المبارک آٹھ ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہوں بھی تھے حضرت ابباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے اپنے این و ایان سمیت ہی جنت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے وہ مقام جفا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے این و ایان کو مدینہ منورہ بیچ دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پڑاؤ مربر الزہران میں تھا یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی تحقیق کے لئے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حضام اور بدیل بن ورکہ کو بیجا اس تجسس میں ان کا گزر مرال الزہران میں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر دی اور ایمان لے آئے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت ابباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو صفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو چار عیسوں میں تقسیم کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جڑپ میں قریباً تیرہ ناشیں چھوڑ کر بھاگ گئے اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچو سے ہوتے ہوئے کوہے صفاہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاملے مسجدِ حرام نے داخلہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسار اور مہاجرین کے ساتھ مسجدِ حرام کے اندر تشریف لائے حجرِ اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر پیت اللہ کا تواف کیا تواف کے بعد حضرت عثمان بن تلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور پیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بھٹ رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بھٹ گرا دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے تھے سورة البنی اسرائیل کی یہ آیت ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے قریش مسجد حرام میں صفے باندے کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے بعد قریش سے فرمایا قریش کے لوگو تمہارا کیا خیان ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سروں کرنے والا ہوں وہ گولے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بائی ہیں اور شریف بائی کے صاحب زادے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بائیوں سے کہی تھی آج تم پر کوئی سرزنش نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو اس موقع براف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افودر گزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افودر گزر اور رحم دلی سے قریش مکہ بھی ایمان لے آئے یہ تھی فتح مکہ کی مکمل تاریخ دیکھیں کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقامت سے کام لیتے ہوئے مکہ کو فتح کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین